ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا ہے اللہ 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 کافی تعدادی کافی مومن جمعو صلوات پڑھنا عظیم عبادت سارے مومن عبادت شاملو چواہم نال صلوات نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری انہیں سارے موالی سجاہت بلند کر کے نعرے حیدری سلوات سارے مومن با جماعت اچواہم سبت پہلے دعا ہے سیدہ انہیں دیئے سیدہ جتنے مومن ذکر پاک کی ٹویا وہ مالک تو رٹویا قبول فرمائے میرے چاچے دا صف مات میں چھایا مالک اپڑی باہرگاج قبول فرمائے جتنے مذہر دنیا تو ٹر گئے ان مالک درجات بلند فرمائے جتنے مومن بھیڑن تے بھرا دی نگری باستے سکتے ہیں مالک اسے سال بھیڑن تے بھرا دی نگری باستے سکتے ہیں اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دیوے جتنے تک چودہ راضی نہ ہوگی اے لنگر نیازہ امام حسین دی اداداری امام حسین دیگا مچ رونہ اے مجلسہ اے شبیعہ اے ماتمداری اے سبیلہ اللہ تجھا نسلنچ جاری جاتا ہے ایک کا سلوات پڑھو تے پڑھو اے جہاں توری دھرتی تے عطا اس نگری چیس مقام تے میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھیا نہ میں باہر تو آیا جو میں جان دنا ہوں میں ساری دھرتی تے عطا کیا میں عرض کی تے حقہ سلوات پڑھو تے پڑھو اے جہاں اللہ ساری دھرتی تے عطا کی تے لا اللہ ایک گال دا حکم میں لے باس اے گال سنو اس لے بعد میں ہی جوٰ لحواتم دا بنا اللہ تو کربلا گھنو اس سے سال کربلا ہو اکبر دبابا دے گلی انٹر دیں بازار انٹر دیں چوک انٹر دیں سارے دوستان دے سامنے کھڑ دیں سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں ہر کہن کو آدھے میں چوڑان دے منن نالا میں چوڑان محبت کردہ میں چوڑان پیار کردہ اکبر دبابا دے مومن تو سوچ نہیں سنگدہ اصلا چوڑان تیرے نال کتنا پیار کردہ اصلا چوڑان تیرے نال کتنی محبت کردہ جڑے پرانے دوار بیٹھے ہو میری گوئی دے سو جڑے آج کل گئے اور توسرے میری گوئی دے سو پوچھ عرصہ پہلے باب جی ذریعی امام اسین تے زہر بنیا نا ذریعی امام اسین تے جڑا خدام کھڑا ہویا ان دے ہاتھ جو بیروں نے چھڑی ہوں دی ہک سوٹی ہوں دی آج تو کو اللہ گھن بنیا تو آج ان دے ہاتھ جو پھولن او پھولن نال زبارہ کو اگھن ٹرنے اسی گلد حکم ملے بے اس سوٹی کتن ختم تھے تے پھول کرنے شروع تھے ایک مومن گیا کربلا ذریعی امام اسین تے شام دہ ٹائم ہے اس جالی جو ہاتھ پاتا دھانا مار مار کے روندہ کھڑا آئی خدام کوشش کی تیوی ہاتھ چھوڑے جڑے بے زبارہ نے پہنے او بھی زیارت کریں باب جی جڑا ہاتھ نہ چھوڑا جڑے ہاتھ چھڑی ہے سوٹی ہے ان سوٹی زبار دی کنٹے ماری زبار روندہ پہلے بھی کھڑا ان روندی آنکھانال ہیک دفعہ اکبر دے بابے دے زریدو رچھا ولا روندی آنکھانال اس خدام رچھا یہ بولا نا روند ہویا زریعی امام اسین چھوڑ کے زبار بہر چلا گیا کچھ عرصہ پہلے حالات دیو جانتوں راتی حرم بند کر دیتا ہے جانا شام ہویا دیں لاوے آنکھانال آج بھی کچھ ایسے حرم ہیں جس ٹھائم دیں لاوے اس ٹھائم حرم بند کر دیتا ہے اس ٹھائم کربلا دے اتنے حالات کوئے ہیں شامل حرم بند کر دیتا ہے شام ہو گئی حرم بند ہو گیا یہ اپڑے گھار آیا یہ کھانا کھا دا یہ بستر کے ستا ہون سوچیں جو اکبر دا بابا تیرے نال کتنا پیار کر دے یہ جانا بستر کے سمدہ ودہا زخمی حالتی اکبر دا بابا اندے سامنے آکے یہ کوئی جھنک دیکھا دا کھڑے میں کو ہر کوئی مارے ہاں میں کوئی تو نہ مارے ہاں میں کوئی مارے ہاں ایک تو نہ مارے ہاں اتنے جو اٹھے اندر جس ہم کم دے یہ حق مند کے ادھے مولا ہم میں تو ہاں کو مارے اکبر دا بابا دے تیمے کو مارے ادھے مولا کتنا مارے اکبر دا بابا دے آج مارے ادھے مولا تیری عزت دی کے سمیں میں تے کو نہیں مارا جنکہ نہ مولا تیری عزت دی کے سمیں میں تے کو نہیں مارا اگر مومن دے جگر جو ہائے دی آواز نہ نکلے نا تو شام دی ملکہ کنبہ کے پننہ کے ہوئے جنکہ نہ مولا تیری عزت دی کے سمیں میں تے کو نہیں مارا اکبر دا بابا جنک دے کیا دے خبردار اگر تے میں کو نہیں مارا میری کانتے سوٹی دا نشان کے ہوئے اللہ ہو یا یا جنہائے بلند گتی ہی رازی ہوئی جوانی ہوئی انہیں سوٹی دے نشان تے نگاہ پہی آدھے ہوں میں صدق بن جا اور میری اندھیاں قربان اور میرے پتر قربان مولا تبا کے بھی نشان ہے تے ہی بھی آج دا لیکن مولا تیری عزت دی کے سمیں میں تے کو نہیں مارا بھلکہ جذبہ آتی چاہ کے آج ہک زوار کو مار کھڑا اکبر دا بابا دیتا ہے مارا زوار کوئے لگی میں حسین کوئے تیری منت بھیہ کرنا آج دے بعد کس زوار کو نہ مارے ہیں تو مرے دا زوار ہوئے ہیں لگی میں حسین سیدان وطنے گھرے بہت پیاری مجلس پڑھ گئے مالک زندگی کے رہے سمدر آدھی اور جعفری صاحب دی میرا بڑا گریہ ہو گیا میرے آنگان دا مقصدی اُس میلے بھی پورا ہو گیا آئی اے سیدان باران دفع دا زوارا اے ہاتھ با دکھنا اے ہون بلان دور نہیں چھے گئے میں کوئے ہاتھ بان کے ایک سوال کرے نا میں کوئے اللہ واسطے پورا پنڈال جواب دے سی کہیں دا دل دکھے تو سید سمن کے معاف چکرے سیدان ہاتھ با دکھنا پورے پنڈال تھے میرا سوال ہے میں کوئے اللہ واسطے دے ساؤ اگر کوئی زوار کو سوٹی مارے لگ دی حسین کو کوئے جے حسین دے سامنے کوئے حسین دے دھی کمارے کا تو بندہ امیر آیا جائیں ہائیں بلند لیں علی دی دھی راضی ہوگی جوانی ہوگی جوانی ہوگی اکبر دے بابے دی سوار یامنی ہے میں ہی جملہ بات ہم نہ پڑھا ترائے بھیڑاں تے ترائے وین کتی سید آدھی انہاں نہیں چایا لفظ ان جاکسان تا جہاں بچان کو سمجھا سی ترائے بھیڑاں تے ترائے وین پہلی بھیڑ پوچھے حسین ساکو کہیں دے سارے چھوڑی وین حسین رو نے بھیڑ دو رچھے سبولا نہیں بھئی بھیڑ پوچھے تو رباد ساکین ہوئنے حسین رو نے بھیڑ دو رچھے سبولا نہیں ہووے شیعت ہے نہ کرے تری جی بھیڑ قدم چمکیا دیے سکین بھیڑا نہیں نو کر دی بھیڑ پوچھنے یہی ترے باد ساکین ہوئنے کی ملوہ اور حسین رو نے بھیڑ دے سب دے آترا کیا رکھڑے ملے بعد نہ غیم ہو سکو آلیہ بھیڑ میں کو پرانی پوچھا کانڈے میری نماز تا ٹیم قریبے بھیڑ تری پرانی پوچھا کے چاہی بابِ علی علی تلوار جائے لب چھوڑے نا میں میند کریمہ من اللہ اے ہے تلوار اے ہے پوچھاک ہکھتی تلوار ہکھتی پوچھاک حسین دی تلوار تی نگاہ پہی پوچھاک بھول گئی جلدی نہ القدم چاہ کے بابِ دی تلوار گھن کے حسین ہاں نہ لئی مرے وطن دی دھرتی اشار دی قدر کر دی ہے وطن علیہ اگر تُسے اشارہ کرو میں بابِ قدر کرو میں اشارہ کرو میں چاہنا اے میں تلوار کو ہانا لاکھے رون دی آنکھا نال تلوار دو رچس والا رون دی آنکھا نال بھیڑ دو لے کیا دا کھڑے آلیا بھیڑ جنہ کو ضرور آتا ہی انہ کو دی تی نمی میں زخمیاں میں نہ لڑ سکدا بی بی آدھے وطن سا سیدہ دے زخمیاں بی بی آدھے ہک واری وطن سا سیدہ دے اکبر دی موت کھا گیا نو دفع بھیڑ پچھے تری لڑ دی ہن دی قسم حسین ہکو جواب دیتے میں زخمیاں میں زخمیاں میں زخمیاں میں زخمیاں سنوالی دی دی دہ حوصلہ کریسو ہے بھیڑا دی داڑی چمکیا دی جتنے زخمیاں پوتر تالی دن ہے میں کو ہکو حملہ دکھاویں میں شام دے وینجم تو نے یادی ویسا میرے زخمی بھرا ہوئے جنگ کیتا آئی سیدہ دے آخری ٹیم منگ گئی دے کو خالی ناملیں دے آپ کے خالی ولی مات دی دی ہیں حملے دے بدلے کچھ منگ ساں بی ساں بی ساں بھیڑنا دیے منگ میں دے گاری چمان پاک کے دے منگ دے یو پجان میں پی ہمیں دے میدان میرے ٹرونجن دے بعد انہ پردہ داران دی پارت ہوئی آج دے بعد انہ دے حسین توں ہیں انہ دے اکبر توں ہیں انہ دے قاسم توں ہیں انہ دے عباس توں ہیں جیڑا مومنہ دے میرے دلی قبر حسین ہے آن دے مجلسی چاند زاکر دے لابدی سمجھان دی اللہ جانے میرے مو چوہائی دی آواز کیوں نے نکل دی اتنے پر ڈالی چوہ مومن دیکھنا چاہنا بھیڑ کو پارت رہ کے حسین انہ دے رچے جیتا دی کھڑیا سا دی دا مو چوہائی دے میرے دی میں پیانے دا میدان میرے ٹرونجن دے بار میں جاں بھیڑا کو تنگ نہ کریں جیتا جا ملی تے انسان پوئیں پانی ملی تا پیویں چار نتا منگے کہیں تو نا جو تو تس سے پیو دی تس سے دی ہے میرے اندر سلام کر کے میدان ہے میں سارے سترن چھوڑی تن اتنی ہکو وین قبول کرے سو زمان اندر رواجے زمان اندر زمان اندر رواجے کہیں بندے تا ویروں نے زیادہ نقصان تھی ونینا بڑا اللہ نہ کرے کہیں اندر بڑا نقصان تھی ونینا بزرک اگو جوانا دی والا دن آدن جارہ سجاننے غریب دا بچے کجنے اندر بوں بڑا نقصان تھی گئے ایکو پکڑ کے دور گھن ونیو جتنے تاکہ پڑے نقصان کو دیکھ سیراندہ اندر جذبات وسیراندہ نقصان کو دیکھ کے جذبات آندے بولو نقصان کو دیکھ کے جذبات آندے حسین جنگ دی تیاری کی تھی اچانا قباس دلاشتے دید پہیز سیدہ دے کھڑ کے لڑو تو سا میرا غازی مارے سیدہ دے بھنج دے کیوں میرا اکبر مارے میں رویت جنگ دے حسین اتنی جذبات جنگ کی تھی چاہچا جیتنی جذبات جنگ کی تھی جو کربلا دی زمین ہل گئے خالی دی آواز آندے جبریل جی میرا مالک آدھے کربلا دے میدان دید ماننا جیڑے انداز نال حسین جنگ دے لڑ دے آدم دی نسل مقویس میرا مالک میں کیا کرا آدھے بے گو سامنے لٹی بیتے انداز نال محمد تاج لہاک کے رون نہ کھڑے مانج انداز نال کو اللہ پیادے ازان دے حسین کو سجدہ بہن پیادے جبری علاقے پیغام نہیں تا ایسے ازادارانی ایسے باتی میں دی منت نہیں کرنے چاہیے کم از کم جیڑی دی میں ریویہ تھی پڑی ہے اس جوار میں اپڑے آپ تے جبری کرنا پوئے نہ کوشش کریں نا جو حسین دے غامج ایک آسو لڑک ہوگا ایس آسو دی میں تے کوئی قیمت رسنی ہے تیتے مسلطی بھی روں گا ایک کو اتنا سستا نہ سمجھیں ایک بھول کے بھی کسے دے آنکھیں تے ضائع نہ کریں کوج مومنوں کو اندھی قیمت دا پتے کوج مومنوں کو اندھی قیمت دا پتے کوئی بھی قرآن گنا میں سارتے رکھا اے علمہ دے میں دارمیان کھڑا ذریعہ امام حسین تے آنکھ میں جل کے قسم دے اگر میری قسم دے جقین ہوئی تفریق ہے اگر میری قسم دے جقین ہوئی کوئی کہن دا قیدی نہیں ہوندہ آپ پڑی پسندی دے علماء کرنوں پچھیں زاد دا سید ہے امام حسین دا سب تو چھوٹا ذا کے رہی بارہ تیرہ دا فدہ زوا رہی اون سارے نے لے گل کیتی ہے ساکو قسم چاہ کے گل کیتی ہے ساکو جو سائے گل کتنی حد تک سچی ہے دیکھ علماء سی جڑے سید گل کر گئے مکمل سچی ہے تیرا آسو اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے آسو دی وجہ تو محمد دی دی مردان چاہویں دی تیرے چہرے علی پاسے روم حال و دھا کیا دے میں کو خالی رونا میں میں ہوں مہدی خالی ولی پہلے میں تروہ و ناوے ہائی چکریں جبریلہ کے پیغام لیتا محمد ازان شروع کیتی ہائی روچی کرائے محمد دی ازان نا مکنہ ہا جو مہدی اکلی ہے می بھی آدھے پیو دے جلال لکھینی مہدے کی دی تنظیمی کا می بھی آدھے پیو دے جلال لکھینی می بھی آدھے پیو دے جلال لکھینی ہاتھ کھول گے مابا ہاتھ کھول گے کھڑا میں کھولے سے می بھی آدھے پیو دے جلال لکھینی مہدے پیو دے جلال لکھینی مہدے پیو دے جلال لکھینی المہدے پیو دے جلال لکھینی تمہارہ پیو دے جللال لکھینی یا بھی آدھے ج научی مہدے پیو دے جلال لکھینی موسیقی 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 موسیقی